ناکھ پر کپڑا رکھ لیا آنکھیں نکاری وہ بد صورت عورت بھی ہو وہ بھی پرتے سے نکرائے گی یہ پردہ ہے اور عورت دو طرح کے پردے کی پابند ہے ایک تو وہ اپنا سب کچھ چھپائے دوسرا مردوں کو دیکھے بھی نہ اگر اس میں صحیح طرح نکاب ہو رہا ہوا ہے کھولا برکہ پیان کے سارا جکھن چھپا رکھا ہے اگر یہ نکاب کے اندر سے مردوں کو دیکھ رہی ہے اس کا آدھا پردہ ہے آدھا نہیں کر رہی کہ جس طرح مرد پہ عورت کو دیکھنا حرام ہے عورت پہ بھی غیر مرد کو دیکھنا حرام ہے جائز نہیں تو یہ چھلیے یہ آنکھیں نکالنا یہ کوئی پردہ نہیں یہ خانخواہ جال کھا لی ہے جال کھا لی ہے پردے کو بدنام کر رکھا ہے آپ پورا چہرہ چھپا رہے ہیں پورا جسم چھپا رہے ہیں بڑی چادر سادہ ہو اس کے ساتھ پردہ کیا جائے وہ ایک آنکھ سے راستہ دیکھا جائے اور اس کو بھی اس انداز سے راستہ دیا جائے کہ آنکھ لوگوں کو نظر رہے ہیں اسے بس راستہ نظر آ رہا یہ نہیں آپ کو میں اچھی طرح سرما پہن کے میں تب کر کے وہ جناب وہ اتنا ہی سانگاہ کر دیا یہ ہے یہ پردہ دار اور جارہی ہے یہ عالمہ فادلہ مبلغہ جارہی ہے یہ کسی جامعہ کی مسارمہ جارہی ہے یہ پردہ ہے یہ قطعہ شریفہ دانیہ یاد رکھیں یہ شکل درستہ ہی پردے کی سارا تہرہ چھپانا ہے شریفہ پردہ پوچھے ہاتھ بھی چھتے ہوئے ہوں اور پھر کیا ہے برکہ پینا ہوا ہے انتہائی مزین منقش بڑا پرکہش برکہ پھر جناب جوتا انتہائی خوبصورت ہے یہ پردہ داری ہے ہاتھ زیور سے ارافتہ ہے اور باہر نکالے ہوئے ہیں کیسا پردہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں عورتوں کو چاہتا کپڑوں میں ملبوس کر کے پھر حوضج میں بٹھایا جاتا تھا دولے میں دولے میں یہ طریقہ تھا عورت کے بعد نکلنے کا کہ باہ پردہ بھی آر حوضج کے اندر ہے دولے کے اندر کہیں آ جا رہی ہے باہ پردہ بھی عورت نظر نہ آئے دولے کے اندر اس کو بٹھا کے سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے کیسی ہے تیارت ہے اور اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَا فِي بَيُوتِ قُلِ اول تو بات یہ ہے گھروں میں لکھو بلا وجہ باہر نکلنے ہی نہیں یہاں تو کیا ہے عورتیں بہانے جھونٹی ہیں باہر نکلنے کے اللہ کا اکبر شہر جتنا مردی اچھا کپڑا لے آئے باپ جتنا مردی اچھا سوڑ لے آئے بھائی جتنا مردی خوبصورت جوڑا خرید کے لئے آئے لڑ پڑے گی کوڑا اٹھا کے لئے آیا ہے نظر نہیں آیا تھا کیا لے کے آگیا ہے اثر چکر کیا ہے بزار نہیں گئی وہ بزار جانے کا موقع ڈونٹی ہے کہ میں خود بزار جاؤں وہاں دکاندار سے بات کروں خواہ کوڑا خرید کے لئے آئے ہوں پر میں تو جاؤں گا مجھے تو پھر لے کا موقع میں یہ مومنہ عورتوں والی شیوت نہیں ہے عورت ملا عوضر بزار نہیں جا جاتے ہیں مجبوری ہے شوہر کوئی نہیں بیوہ ہے بچہ بھی کوئی ایسا کوئی نہیں ایسی عورت مجبور ہے جائے اور وہ بھی ایسے انداز میں جائے کہ مردوں کے ساتھ اختر امکان اختلاف نہ ہو مجودہ طریقہ استغفراللہ اللہ کی بنا اللہ کی بنا یہ تو پزاروں میں گانے والا ہے ہی نہیں ادھر کیا ہے رسمیں بنائی ہیں نئی نئی شادی کرو تو جناب ہفتے کے لئے مری سواس کغان تہر ہو رہی ہے علیت کافروں کی رسم ہے اس کو عربی میں شہر العاصل کہا جاتا ہے نکاح کی تہر و تیار یہ کافروں کا طریقہ ہے جو آج مسلمانوں میں راج ہو گیا یہ نکاح کیا اور بنی چھنی بیگم بے پردہ کر کے ساتھ لیے پھر رہا ہے اور جناب پیر ہو رہی ہے وہ کہاں میں وکر نافی بیو گھروں میں لکھو صحیح مسلم میں واقعہ لکھا ہے تہابی گھر میں آیا نیدہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے دیکھا بیوی دھوازے پہ کھڑیا غصہ آ گیا نیدہ اس کی پر سیدہ کر لیا اس نے ہاتھ جوڑے جی اندر پہلے دیکھو میرا ادھر پھر جو مردی کہنا یہ اندر گیا دروازے پہ کھڑی ہے چوراہے اور بزار میں نہیں دروازے پہ اور جوان نے نیدہ سیدہ کر لیا وہ کہتے ہیں اندر جا کے پہلے میری مجبوری دیکھو اندر گیا ایک بہت بڑا اجدہا اس سے دھر کے بیوی بار کری تھی بس یہ اندر داخل ہوتے ہی وہ اجدہا پہ وار کرتا ہے اجدہا اس کے اوپر وار کرتا ہے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے وہ جوان کی محفت واقع ہوئی اجدہا کی محفت واقعی یعنی دونوں کی محفت واقع ہوئی کیونکہ اجدہا نے اس پہ اولا کر دیا اس نے اجدہا پہ اولا کر دیا دونوں کا ہی وار کانیاں بھو گیا دونوں ہی اٹھا لیکن دیکھو کیسی غیارت مندی ہے کہ بیوی کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے برداج نہیں دروازے پہ کھڑے دیکھ کر گوارہ نہیں یا کیوں کھڑے اب تو حقیقت ہے جس کو شری پردہ کہتے ہیں نا شری پردہ وہ تو ہزار میں سے شاید کوئی ایک عورت ہو جو شری پردہ کرتے ہیں انا کیا جناب مہ رمضان مبارک مہینہ عورتیں نمالے ترازی کے لیے آ رہی ہیں زیورات کی چنکار کیوریوں کی آواز خوشبو مہک رہی ہے کیا ہے جی اللہ کے دارے میں عبادت کرنے آ رہی ہے یہ عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو عورت خوشبو لے جاؤں کے مسجد کی طرف دماغ پڑھنے جائے گی اس وقت تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی جب تک وہ خوشبو ختم کرنے کے لیے جنابت والا غوصل نہ کرنے نماز ہی نہیں قبول ہوگی حدیث کے یہ الفاظ ہے اس کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی جب تک اچھی طرح غوصل نہ کرنے تو یہ تو بات تھی بردے کی عورتوں سے مطلقہ اب ایک کچھ اور مسائل ہیں زیب و زیند کے حوالے تھے میں اب اکسطہارتے وہ عرض کر دوں آج یہ میک اپ کا سلسلہ بڑی بھیانک شکل اکسطہار کر چکا ہے کیا جی عبروں کو بری کرنے کے لیے بالو کھیرنا یہ سر کے درمیان یہاں بالو کی چون جوتی ہے اس کو گول کرنے کے لیے یہاں سے بالو کھیرنا پھر جناب تیل بنانے کے لیے چہرے پہ زہم کر کے سرما برنا بال چھوٹے ہیں چالی بال لگوانا لندے بال ان کو کٹوا کے مردوں کی مشابہت کرنا یہ جتنی شکلیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لانت کی ہے جو خوبصورتی اور روزن کے لیے یہ کام کر دی اب تو ایسا پلسٹر کیا جاتا ہے کہ شکل ہی بدل کرنی جاتا ہے مسلا کر دیا جاتا ہے مسلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بولے اللہ اکبر وشمہ کرنے والی کروانے والی وشمہ کیا ہے وشمہ یہی ہے چہرے پہ کسی جہاں پر رجم کر کے سرما برنا جتنا ہی دو پیشانی پہ بندیا بناتے ہیں یہ عورتیں دورے جالیت میں بھی کرتی تھیں آپ بھی عورتیں کئی کرتی ہیں آپ نے فرمایا جو کرے اس پہ بھی لانت ہے جو کروائے اس پہ بھی لانت ہے جو یہ پیشانی پہ کرے وہ بھی ملون اور جو عورت یہ کام کروا رہی ہے وہ بھی ملون پھر اسی طرح یا برووں کے بالو کھیر کے یا برو بری کرنا اس کے لئے نام ساتھ اور متمنم میں ساتھ کا لفظ آیا ہے خواہ کوئی عورت اپنے ابرو بری کروا رہی ہو یا کوئی عورت پیش ہے کے طور پر یہ کام کر رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں پہ اللہ کی لانت ہے لحمت والے کام خوبصورتی کے لئے پھر اس طرح آپ نے فرمایا جانت ان کو خوبصورتی کے لئے بری کروانا فرمایا ایسی عورتوں پہ بھی اللہ کی لانت ہے آپ نے پھر آخر میں فیصلے ہی سنا دیا فرمایا حل مغیراتی خلق اللہ جو خوبصورتی کے لئے اللہ کی دیو ہی فطرت کو بدلتی ہے ان سب اپنے لانت ہے خوبصورتی کے لئے فطرت بدلنا جائے بھارتو جناب ہزاروں روپیہ یہ میک اپ کی نظر ہو رہا ہے حالانکہ شریعت میں صرف اتنی اجازت آورت سرما پہن لے یا ایسی خوشبو استعمال کر لے جس میں رانگ ہو کچھ ہے خوشبو کوئی نہ اس کے راوہ یہ بھاپ لے نا اور جناب بہت 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 عجیب و غریب طریقے جو میک اپ چاہے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے والی عورتوں کے زانت بھیجی ہے اور آج تو دکھ کی بات ہے دکھ کی بات ہے مرد مرد وہ میک اپ کروا رہے ہیں مرد وہ جناب ابرو بری کروا رہا ہے ابرو مرد وہ کہیں لوگوں کے ابرو ملے ہوتے ہیں ساتھ وہ پھر درمیان سے والوں کھیرتے ہیں تری دردر جو بکھ رہے ہوئے ان کو کھیر کے برابر کرتے ہیں مرد وہ پہلے صرف دلہ میں تیار کی جاتے تھے اب دلے بھی تیار کیے جاتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ART تھopl Sangu اللہ 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 اللہ